بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میری پیاسی یوٹو فیملی یہ دیکھیں آج میں نے ہجابی بریانی بنائی ہے کس قدر اچھی یہ دیکھیں یہ میں نے کارڈ دی تھی اس کو اس طرح تو آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کس قدر اچھی لگ رہی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو کس طرح بناتے ہیں یہ میں نے آدھا کپ اویل لے لیا اور اس میں یہ تین عدد پیاز نارمل جو پیاز میڈیم سے وہ میں نے ڈال لیا اور پھر اس میں کیا کیا ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں نے پیاز ڈالیں اب اس کو میں لائٹ براؤن کروں گی اس کو ڈارک براؤن نہیں کرنا کیونکہ جب بھی بریانی بنائی جاتی ہے اس میں ڈارک براؤن پیاز نہیں کیے جاتے تو جیسے یہ لائٹ براؤن ہوتے ہیں پھر میں دکھاتی ہوں اس میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہے یہ دیکھیں جتنے ہمیں چاہیے تھے لائٹ سے براؤن اس طرح ہم نے ان کو کار دیا بس اس طرح یہ آپ سبز مرشے اور آدھر کپ یہ سبز دھنیا یہ آپ اس میں مکس کرنا ہے کیونکہ بریانی کا مسائلہ ہی مین ہوتا ہے یہ جتنا مزے کا بنے گا بریانی اتنے ہی مزے کی بنے گا اور بریانی بیگرہ بھی ہوتے طریقوں سے بنتی ہے تا ان میں سے ایک یہ طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں جیسے طریق میں ایک اور بھی ڈالی ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھیں وہ تھوڑے سے اور طریقے سے میں نے بنا ہی تھا جیسے طویل سے تماتے گلتے تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جیسے تماتے نرم ہوئے تو یہ میرے پاس چاک تماتے پر یہ میں نے آدھا کپ وہ ڈال لیا ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پیارے کلر لگ رہے ہیں پانچے منٹ پھر آپ اس کو تھوڑ سا دھم سا دے دیں تاکہ یہ تماؤٹر جو ہیں اور ذرا نرم ہو جائیں تو پھر میں بتاتی ہوں کہ اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس میں ڈالنا ہے دیکھیں جو میں نے تماؤٹر اور چیزیں ڈالیں یہ اچھی طرح نرم ہو چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اپنا جو چکن ہے وہ آپ دھو کے وہ اچھی طرح ڈال دیں اور اس کو بھی ساتھ مکس کریں یہ دیکھیں اس طرح ذرا مکس کر لیں اور ساتھ ہی میں نے یہ یوگرٹ کے اندر بریانی مسالہ مکس کیا ہوا ہے یہ بھی ڈالنے دیں گیا یہ آپ اچھی طرح مکس کریں اور مسالہ آپ کامی زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ابھی صرف اس میں اس کے اندر بریانی مسالہ ہی ڈالا ہوا ہے خود سے کوئی اور نمنگ یا مرش نہیں ڈالیں ساتھ ہی یہ ٹو ٹیبل سپون لیمن جو سے یہ بھی ڈال دیں اس کو بھی اس میں اچھی طرح مکس کریں دیکھیں جی بریانی کا مسالہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں بس تین چار منٹ اب میں سکور رکھوں گی دیکھیں تقریباً ہمارے یہ اب ریڈی ہو ہی چکا ہے تو یہ البخارے ہیں پانچے عدد یہ میں اس میں ڈالنے لگا ہوں کیونکہ مجھے اس طرح ہی ٹیسٹ اچھا لگتا ہے زیادہ یہ پک جائیں تو اس کا مجھے ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا ہے یہ ذرا کرنچی کرنچی سا موہ میں جب آتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اب ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہمچولا بند کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں اپنے چاول جو ہیں وہ بوائل کرتے ہیں یہ میں نے رائس کے لئے پانی رکھ دیا ہے اب اس میں میں یہ ایک بادباند کا پھول ہے چار لونگ دو چھوٹی لائچی اور تھوڑا سا نمک پانی کے اندر ڈالنے لگیں تو جیسے ہی پانی تھوڑا گرم ہوتا ہے خلقا سا اس میں بوائل آتا ہے تو پھر میں اس میں اپنے چاول ڈال دوں گے اور چاول کو میں نے پہلے سے بھگو کے رکھا ہوا ہے اور اس میں میں سیلا بنا سپتی جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں تو اس کو اب میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا ہوا ہے تو جیسے یہ پانی پھر سے بوائل ہوتا ہے پھر میں اس میں چاول ڈالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب ہی ہمارا پانی گرم ہو چکے تو اب ہم اس میں اپنے چاول ڈالتے ہیں اب جیسے ہی یہ نائنٹی فائی پرسنٹ پک جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ جب بھی بریانی بنائی جاتی ہے اس کو زیادہ بوائل کر لیے جاتا ہے جب کہتا ہے نا ایک کنی رہ جائے تو اتار لینا ہے تو وہ ہی ہم کریں گے تو یہ دیکھیں بس ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وقت سے وقت سے میں اس کو چیک کروں گی اور جیسے ہی یہ بوائل ہو جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکسٹ ٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ہمارے چاول ہو چکے ہیں تو بس اب میں اس کو اتارتی ہوں اور پھر دکھاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے نیچے جو اپنا مثالہ بنایا تھا چکنگالا وہ میں نے ڈال لیا ہے اب اس کے اوپر میں رائس ڈالنے لگی ہوں میں نے اس پہ یہ تیہ لگا دی ہیں اور یہ میں نے کلر ڈال لیا ہے ان میں یہ دو کلر ڈال لیا تھے یہ دھنیا ڈال لیا ہے تھوڑا سا پیاز میں نے کٹ کے اس کو نمک لگا کے دھو کے وہ اس میں ڈال لیا ہے کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا تھا اور تھوڑا سا بٹر ڈال لیا ہے اب میں اس کو 15 منٹ کے لئے دم دے دوں گی اور پھر 15 منٹ کے بعد آپ سے ملتی ہوں اور دکھاتی ہوں بریانی کی لوک یہ دیکھیں اب یہ دم میں نے ختم کر دیا اب میں اس کی فائنل لوک دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت زبردست بریانی ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھی کلر لگ رہے اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں مکس کر کے پھر میں دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوک دیکھیں کس قدر کھلے کھلے ہوئے رائس بنے ہیں تو چلیں میں اس کو مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے اس کی فائنل لوک میں آپ کو دکھانے لگی تھی یہ دیکھیں کس قدر اچھے لگ رہے ہیں دیکھیں کھلے کھلے ہوئے سارے بنے ہیں تو چلیں اب نیکس سٹیپ کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جی اب آپ ایک پیڑا بنا لیں یہ دیکھیں میں نے یہ دیکھیں میں نے اتنے بڑی یہ دیکھیں میں نے اس طرح کے ایک یہ کڑائی لے لیے تو اس کے اندر میں نے صرف بٹر ڈال دیا میں نے چولا بھی آن نی کی ہوا تو اس میں تھوڑی سی یہ کلونجی جو ہے یہ میں اس طرح کر رہی ہوں اور تھوڑا ہی یہ half teaspoon سے بھی کمی ہے یہ زیرا یہ ڈالنے لگی ہوا لیکن چولا میں نے ابھی آن نہیں کیا ابھی ہم اس کے اوپر جو اپنی روٹی بنائی تھی وہ اب ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں میں نے اپنے اس پین کے اندر دیکھیں اس طرح روٹی بنا کے اس کے اوپر ڈال دیئے میں نے ابھی تک چولا نہیں کیا اب ہم اس کے اندر اپنی جو بریانی بنائی تھی اس کی فلنگ کرتے ہیں دیکھیں میں نے اس کے اندر اپنے بریانی کی فلنگ کر دی ہے اب ہم اس کو اس طرح بند کریں گے یہ سارا اس طرح کر کے آپ بند کر دیں اور جہاں سے یہ پھٹ گئے اس کا آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آٹا ہے یہ ساتھ سارا ہم فل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو سارا اسی طرح بند کر دی ہے یہ دیکھیں اب میں اپنا چولا جو ہے وہ آن کرنے لگی ہوں اور اس کو جیسے روٹی پکاتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اب ایک سائیڈ سے پک چکی ہے پھر ہم اس کی دوسری سائیڈ چینج کریں گے لیکن اس کی آنچ ابھی میں نے تھوڑی سی تیز کی ہوئی ہے لیکن تھوڑی دیر میں میں اس کی آنچ ابھی ساتھی ہلکی کر دوں گی یہ دیکھیں جی یہ اس کی نیچے والی سائیڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کی یہ جو ہے یہ سائیڈ ہم چینج کرتے ہیں دیکھیں جی اس کی نیچے والی سائیڈ ما شاہ اللہ سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ اوپر جو میں نے زیراوس میں ڈالا تھا اور کلونجی دیکھیں کس قدر اچھا لگ رہا ہے تو جیسے اس کی دوسری سائیڈ پکتی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ہماری بلیانی اس طرح ریڈی ہو چکی اب میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں اس قدر ما شاہ اللہ سے یہ دیکھیں اس قدر اچھی لگ رہی ہے اس کا یہ یہ دیکھیں کیونکہ یہ تو ویسے ہی اس کو اتر جانا ہے دیکھیں ما شاہ اللہ سے دیکھیں کس قدر کلر فول کیونکہ آپ نے دم جو ہے وہ پورا ہی دینے دیکھیں ہماری ہجابی بلیانی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ایک ایک دانہ آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس قدر اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں بہت مزی کی ہے آپ کے جب گیسٹ آتے ہیں تو در آپ بلیانی ویسے ہی بنا لیتے ہیں سرف کرنے لگتے ہیں لیکن اس طرح بلیانی بنا کے آپ سرف کریں گے تو بہت اچھی لگے گے تو آپ ضرور کومنٹس میں بتائیے گا یہ ہجابی بلیانی آپ کو کیسے لگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اب مجھے اجازت دیں انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اوکے اللہ حافظ